خمار ڈرامی کی اگلی کیس میں آپ دیکھیں گے کہ لائبہ اپنی ماں کے منع کرنے کے باوجود وقات سے نکاح کر کے اس کے ساتھ چلی جاتی ہے اور آگے جا کر لائبہ کے ساتھ ویسا ہی سلوک ہوتا ہے جیسے انہوں نے اپنے گھر میں حریم کے ساتھ کیا تھا کیونکہ اب سب کا مقاپات شروع ہو چکا ہے دوسری طرح اپنا سر کی ٹانگ کٹ جاتی ہے اور جب اپریشنگ کے بعد اسے ہوش آتا ہے تو اسے اس وقت بہت پشتاوا ہوتا ہے کہ اس نے حریم اور پائز دونوں کے ساتھ بہت زیادی کی ہے ادھر حسنہ حریم کے گھر پہنچ جاتی ہے اور اسے ساری حقیقت بتا دیتی ہے کہ تمہاری ساس اور ناصر نے مل کر تمہاری اور پائز کی زندگی خراب کی ہے دوسری جانب ناصر خود پائز کو کال کرتا ہے اور اسے ہسپیٹل کا ایڈرس دیتا ہے کہ تم یہاں آؤ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں اور پائز جب ہسپیٹل پہنچتا ہے تو ناصر کد دے کر حیران و پریشان ہو جاتا ہے تب ناصر ہاتھ جوڑ کر پائز سے ماں بھی مانگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ پائز حریم بے گناہ ہے اور اسے اس کی ماں کی بھی ساری حقیقت بتا دیتا ہے کہ کس طرح سے کہکشہ بیگم نے مجھے پیسے دیئے اور میں نے لالچ میں آ کر حریم پر الزام لگایا اور جھوٹا قسم بھی اٹھایا جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے اسی دنیا میں سزا دی حریم بے قصور ہے آپ کی ماں نہیں چاہتی تھی کہ حریم آپ کی زندگی میں رہے اپنی ماں کے حقیقت جاننے کے بعد پائے شرمندگی کے سمندر میں غرق ہو جاتا ہے کہ میں اس ناصر اور اپنی ماں کی باتوں میں آ کر حریم پر اتنے بڑے بہتان لگاتا رہا جبکہ حریم تو ایک پاک دامن اور نیک سیرت لڑکی ہے لیکن آپ سوز کہ اب اس کے پاس پچتاوے کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا وہ حریم سے معافی مانگنے جائے گا حریم اسے معاف تو ضرور کر دے گی لیکن اس جیسے کمزور انسان کو اپنی زندگی میں دوبارہ جگہ نہیں دے گی تو اس حوالے سے آپ لوگ کیا کہتے ہیں کمنٹ میں اپنی رائے کا ظہار ضرور کریں ویڈیو کو لائکن شیئر کرنا نہ بولیئے اور شکریہ بہتانی